اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو غریبوں کو، مسکینوں کو، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو لوگوں کو ٹھیک کرنے کی تیاری کرنے سے پہلے تین بار اپنے گھر کے اردگرد نظر درہائیں اس محل سے جہاں کوئی روتا ہو وہ جونپری بہتر ہے جہاں کوئی ہنستا ہو جب خموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے بہترین آنکھ وہ ہیں جس سے انسان اپنے اندر جانک سکے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں الفاظ چابیوں کی مانت ہوتے ہیں ان کو احتیاط سے چونہ کریں یہ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں صبر ایمان کی بنیاد ہے اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے سچائی قرآن کی زبان ہے آجزی کامیابی کی کنجی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اچھی طرح سے سننا اتنا ہی طاقتوار ہے جتنا اچھی بات کرنا احمق بات سے اور اقلمت اپنی خموشی سے پہچانا جاتا ہے اچھے تو سب بھی ہوتے ہیں لیکن پہچان برے وقت میں ہوتی ہے جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ کبھی رہنما نہیں بن سکتا پکا ہوا پھل خود ہی گر جاتا ہے لیکن یہ آپ کے موں میں نہیں گرتا تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے کیونکہ جیسے آج ہم ہیں ویسے ہی ہماری اگلی نسل ہوگی اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے جب انسان کا غامیہ خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے آپ اپنے گھر سے نکلے بغیر کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں ایک خرگوش بھی کاٹتا ہے جب اسے گیر لیا جائے اکل مند آدمی اپنے فیصلے خود کرتا ہے لیکن جاہل آدمی لوگوں کی پیڑ بھی کرتا ہے پریشان ہونے کی بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے کسی بھی مذہب کا پورا مقصد محبت، ہمدردی، صبر، آجزی اور معافی کو آسان بنانا ہے نہ تو اندیرے کو اندیرے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نفرت کو نفرت سے اس کے لیے ہمیشہ محبت کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ پوری کہانی نہیں جانتے تو خموش رہیں جب آپ بہت زیادہ غصے میں ہوں تو خموش رہیں اگر آپ کے الفاظ کسی شخص کو نراز کر سکتے ہیں تو خموش رہیں اگر آپ چینکھے بغیر بات نہیں کر سکتے تو خموش رہیں اگر آپ کی خموشی کسی کا سکون بچا سکتی ہے خموش رہیں جوٹے کو سچ کے ساتھ خموش کریں بیمار انسان کو نرمی سے خموش کریں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات مو سے نکالے یا خموش رہیں